خبر دیں کہ آپ کو پاک بہریہ نے کمبائن ٹاس فورس کی ایک سو پچاسی کمان تیروی مرتبہ سنبھال لی ہے پاک بہریہ کے کومیڈو آسم سحیل ملک کمبائن ٹاس فورس وان فائیف زیرو کے نئے کمانڈر تائنات کر دیے گئے ہیں خبر کی تفصیلات حاصل کریں نوید اگبر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اگبر آگاہ کیجئے گا تقریب کہاں منقد کی گئی اور تقریب کا دیگر حوال کیا رہا جی بالکل پاک بہریہ نے کمبائن ٹاس فورس وان فیفٹی کی کمان تیروی مرتبہ سنبھال لی ہے تبدیلی کمان کی تقریب بہرین میں واقعی یو ایس نیو سینٹر جو ہے اس کے ہیڈ پارٹرز میں منقد ہوئی پاک بہریہ کے کموڈور آسم سحیل ملک کمبائن ٹاس فورس ایک سو پچاس کے نئے کمانڈر تائنات کیے گئے اس سے پہلے یہ کمانڈ کنیڈیا نیوی کے پاس ہی کمبائن ٹاس فورس ایک سو پچاس کا مشن سمندر میں غیر کونی سے گرمیوں کا مقابلہ کرنا اور میری ٹائم سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے یہ ٹاس فورس جو ہے یہ خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک بہریہ کا جو کردار ہے اور بہری فاکستان ملکہ جو پاک بہریہ کا کام کرتی رہی ہے کموڈور آسم سحیل کا کہنا ہے کہ یہ اس سلطرے کی اہم کڑی ہے کمبائن ٹاس فورس ون ففٹی جو ہے اس کے دیرے نکرنی علاقہ دنیا کے چاند پہچیدہ اور اہم بینر قوامی پانیوں پر مشتمل ہے کموڈور آسم سحیل ملکہ یہ بھی کہنا تھا کہ کمبائن ٹاس فورس جو ہے اس کی قیادر سنبھالنا پاک بہریہ کے اوپر اعتماد کا مظہر ہے تبدیلے کمان کی تقریب میں پاکستان کنیڈا کے سفیروں کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم فورس ہے کمانڈر رائیل بہریہ بہریہ نیوی اور کمبائن میری ٹائم سکورٹی کے بعد دیگر بہریہ فواج کے نمائندگاہ نے اس میں شرکت کی ٹھیک ہے نوید اکبر یہ بتائیے گا کہ کمبائن ٹاس فورس کی جو تقریب تھی اس میں دیگر کون سے ممالک کی فورس شامل تھی اور پاکستان کے لیے کتنا بڑا عزاز ہے دیکھے نہیں پاکستان تیر وی مرتبہ اس کا سبرا منقعد ہوا ہے مقرر ہوئے بیسیکلی یہ سمندر میں جو ہے ایک مخصوص ایڈیا جو ہے وہاں پہ میری ٹائم سکورٹی کا کام کرتی ہے بہری سکورٹی کا کام کرتی ہے دیشگردی کے خلاف اس کے علاوہ جو بہری کذاکی ہے اس کے خلاف جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے انڈین اوشن میں جو ہے یہ پاکستان میں بہریہ جو ہے یہ آپ کمبائن ٹاس فورس ایک سپسٹاس جو ہے اس کی قیادت کر رہی ہے اس میں کئی درجن ممالک جو ہے وہ شامل ہیں اور امریکہ بھی اس کا اہم حصہ ہے یو ایس نیول فورسز جو ہے اور بہرین میں اس کا ہیڈ پورٹر ہے جبکہ اس وقت جو ہے کینیڈا کے پاس اس کی قیادت اور کینیڈا سے یہ پاکستان کو منتقل ہوئی ہے بہت شکریہ نوید اس خبر کی تفصیل آپ نے ہمارے سے شیئر کی